سارے تو ڈھر پوک نہیں ہوتے بچارے من منانے والے سارے بھی نہیں ہوتے کچھ کاری کھان جیسے بادر بھی ہوتے ہیں جو بڑے سے بڑے کو بھی جواب دینا جانتے ہیں نا علماء کو نہیں بکشتے نبی نے فرمایا تھا کہ علماء کے گوشت میں زہر ہے ایسا کیوں برے نہیں ہے اس لیے کہ فرمایا جو اس کی غیبت کرتا ہے غیبت کرنے والا گوشت کھاتا ہے وہ دوسری حدیث میں ہے تو فرمایا جو علماء کی غیبتیں کرے گا وہ ہلاک ہوگا کیونکہ جو زہر کھائے گا وہ ہلا اس لیے آج کل پتانے لوگ دین کو کیا سمجھتے ہیں مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک آدمی آیا کہنے لگا مول صاحب مول صاحب وہ پھلانو مول بھی کون نہیں گئے وہ جماعت میں کون جڑا ہے وہ تعلیم میں کون بیٹھا ہے وہ قسط میں ساتھ کون دے ہوئے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج کے بعد میرے سامنے کسی عالم کی برائی مت کرنا مجھے ڈر ہے کہ تیری موت ایمان پہ نہیں بلکہ کفر پہ آئی گی کیونکہ شاہ عبدال عزیز محدث دہلوی نے لکھا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور بڑے دعوے کے ساتھ لکھا کہ یہاں پہ اٹھائیس چلنے لگا دو اور پھر تم علماء کی برائی کرتے رہو بلکہ انہوں نے دعوے کے ساتھ یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے آدمیوں کی جا کے کبریں کھول کے دیکھ لو ان کا چہرہ کعبے سے پھر چکا ہو گا کہ معمولی سمجھتے ہو جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ علماء قیامت کے دن کہا جائے گا ٹھیر جاؤ جنت میں جانے میں جلدی مت کرو آج ہم صرف ایک عالم کی سفارش پر آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دیں گے ان علماء کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے آ جاتے ہیں اس لیے میں اپنا نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے شاہی امام کہا جائے کاری صاحب نے کہہ دیا محبت اور پیار سے کہہ دیا بادرہ والے کہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے مجھے اسٹیٹس خاص دیا جائے میں کہتا ہوں جو بھی عالم ہو ان کا احترام لازمی ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم تو ہے ایسے موقعوں پہ تو یاد کر لیتے ہیں ہمارے یہاں ایک شادی ہو رہی ہے میں نے ان کو رائے بھی دی کل کہ جب غمی کا موقع ہوتا ہے فاتھیوں میں میں نے دیکھا دس دس عالمی ایک اسٹیج پہ بیٹھے رہتے ہیں لیکن شادی ہوتی ہے تو مہلے کا ایک مولوی نظر آتا ہے انہیں اگنور کر رہے ہیں معمولی سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے جب قرآن خانی کی بات آئے گی تو مدرسے بچہ نے بلا کے لیاؤ جلدی گاڈی بھیجو تو شادی میں تو شرم کیوں محسوس کرے بچہ جب مدرسے کا کھانے جلد تنہ شرم کیوں آوے یہ دولا پر نہیں چلے گا ہماری ٹھیکے داری صرف کسی کے دادے کو جنت بھیجنے کی نہیں ہے اس لیے مقفرت کے ٹائم بلا لیا جائے اور پھر شادیوں میں اگنور کر لیا جائے بھول دیا جائے یہ نائنصافی ہے صرف رائے دے رہا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ ہر آدمی اپنی قوم کی بات کرتا ہے تو علماء میری قوم ہے میں ان کی بات بھی کرتا ہوں کچھ سے نہ کچھ سے یہ ہمارے محسن ہیں یہ ہم علماء جو ہے ہمارے محسن ہیں ان کا اعترام جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ بس ہمارا غلام ہوتا ہے حالانکہ امام کے معنی ہے آگے جس سے آگے رکھا جائے صرف مسلح پہ آگے نہیں ہر معاملات پہ جس کو آگے رکھا جائے اسے امام کہا جاتا ہے لیکن کچھ سوچ بن جاتی ہے کہ جو ہے غلام کی اسی حیثیت ہے یعنی اگر کاری صاحب دس سال سے امامت کر رہے ہیں اور بائی چانس فجر میں نہیں آئے تو ڈاڑی منڈا کیا کہے گا پتا ہے کہ اے مول صاحب روز روز سو جاؤ بھائی تیری گھڑی میں کے ٹائم ہو گیا آئے کونے سو گیا کھاک کے سو گیا تھے بھوکھا سوتا ہوگا یہ کوئی اپنے علماء کے ساتھ یہ رویہ ہے اجھے میرے ساتھ تو ایسی گھٹنا ہوئی کہنی نہیں چاہیے بھولا آدمی ہر بات کہہ دیتا ہے میرے ساتھ یہ گھٹنے ہوئی کہنے لگا مول صاحب تھے رکات تو ایک رکات جو ہے چاریس سیکنڈ میں پڑھا دی میں نے کہا یار تم اماموں کے ہم سیکنڈ بھی ریکارڈ کرنے لگے ہو جی کرتا ہے تیرے چہرے پہ جتہ ماروں ہم کوئی تمہارے باپ کے غلام یار کیا سمجھا ہے تم نے امام کو خدا کی قسم اگر ہم چورائے پہ چائے کی لاری لگا دیں نا تو پندرہ ہزار مہینے کے کمائیں ہم اپنی کچھ لاج کے لیے بیٹھیں دو لفظ جو پڑھیں بھول نہ جائیں ٹائم پہ نماز پڑھنے کو مل رہی ہے شکون سے زندگی گزر رہی ہے اس لیے ہماری اتنی بھی مجبوریاں نہیں ہیں جو آپ ہر کوئی آئے ڈاڑی منڈا اور امام کو ڈانٹ کے چلا جائیں اس لیے میں اپنا نہیں کہتا علماء کا احترام کیا کرو کوئی ہمارے قائد ہیں ہمارے سرتاج ہیں اللہ تعالیٰ کچھ کڑوی باتیں نکل گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ بھی بد اخلاقی کا حصہ ہے کہ ہمارے پاس آج اخلاق نہیں ہیں ورنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق نہیں تھے جو میرے ہیں صاحب کہہ رہا ہوں وہ اخلاق نہیں تھے دشمنوں کے ساتھ بھی اس لیے ہمیں وہ اخلاق لانے کی ضرورت ہے لیکن صرف یہ بھی نہیں کہ اچھے اخلاق بنا لیں گے نمازوں کی چھٹی یہ نہیں اسلام کی ترتیب ہے نمازوں کی آپ کو پابندی کرنی پڑے گی